اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ تو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کانسٹیٹیوشن کے بارے میں یعنی کہ آئین کے بارے میں کہ آئین کیا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں what is کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین کیا ہے تو ایک چھوٹا سا لفظی مطلب پہلے اس کا جان لے تاکہ سارا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ جائیں آئین کا مطلب ہوتا ہے قانون اب یہ کون سا قانون بہت سارے قوانین بہت سارے قانون ایک ملک کے لیے جب بنائے جاتے ہیں تو ان سب کو ایک سنگل یونٹ کے لیے ایک نام دے دیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین مطلب ملک کے اندر قوانین بنے ہیومن رائٹس کے لیے جتنی بھی عوام جتنی بھی قوم ملک کے اندر رہتی ہے ان کے اپنے اپنے رائٹس ہے حق ہے ان کے ان کے لیے قوانین بنے فلاہ و بہبود کے لیے اچھے کاموں کے لیے قوانین بنے ہیومن رائٹس پہ قوانین بنے عدالتی نظام پہ قوانین بنے قانون کی حکمرانی پہ قوانین بنے یہ سارے قوانین کو جب ملا دیا گیا اور اس کو ایک نام دیا گیا کہ یہ ملک کا کانسٹیٹیوشن بن گیا ہے یعنی کہ ملک کا آئین بن گیا ہے سمجھ گئے؟ بہت سارے قوانین کو جب ملایا جاتا ہے تو اس کو سنگل نام دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین تو میں ایک ملک پاکستان کی ایکزیمپل لے لیتا ہوں جبکہ میں ملک پاکستان کا رہنے والا ہوں تو میں اس کی ایکزیمپل لے کے آپ کو سمجھاتا ہوں گہرائی میں چلتے ہیں آپ لفظی طور پر پہلے پڑھتے ہیں کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین کانسٹیٹیوشن ریفرز تو آل لاز اینڈ ریگولیشن ایک ڈاکومنٹ گورننگ آن نیشن کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین کہتے ہیں بہت سارے قوانین کو وہ بہت سارے قوانین مل کر ایک کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین بناتے ہیں کس لیے بنایا جاتا ہے جی؟ ملک کے اندر رہنے والی قوم کو کنٹرول کیا جا سکے ملک کے اندر رہنے والی قوم کے رائٹس جو ہے ان کو دیے جا سکے ان پر جو ذمہ داریاں آتی ہیں وہ ذمہ داریاں ان کو سمجھائی جا سکے اس لیے آئین بنتے ہیں نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان کا پاکستان نے انیس سو تہتر میں ایک آئین بنایا اس کی چار شکے میں نے جو ہے نا چار آرٹیکلز ایکزیمپل کے طور پہ آپ کو بتانے لگاؤں فار ایکزیمپل ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس پہ جی بہت سارے قوانین بنیں کون گون سے اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ قتل اگر کسی کے گھر چوڑی کی جائے گی تو اس کے ہاتھ کٹ دیے جائیں گے اگر کوئی یتیم کا مال کھائے گا تو اس کے لیے فلان قانون ہوگا مطلب ہیومن رائٹس پہ بہت سارے قوانین بنیں اگر کوئی بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں گس جاتا ہے تو اس پر اس کی گریفت کے لیے قوانین بنائیں تو یہ ہیومن رائٹس ہیں ٹھیک ہے تو ہیومن رائٹس پہ قوانین بنیں یہ جتنے بھی ہیومن رائٹس پہ قوانین بنیں اس سب قوانین کو ان سارے لاز کو قید کر دیا گیا ایک آرٹیکل کے اندر جس کا نام ہے ہیومن رائٹس اسی طرح آگے چلیں دوسری پوائنٹ پہ اسلامی سسٹم انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام ہوگا یعنی کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی اللہ کا جو حکم ہوگا وہی پاکستان کے اندر اپلائی کیا جائے گا لوگ زکاعت دیں گے سود سے منع کیا جائے گا یتیموں کا مال نہیں کھایا جائے گا غریبوں کی مدد کی جائے گی اور نماز کی پابندی کروائی جائے گی اسلامی کلاس جو ہے اس کے اوپر جتنے بھی قوانین بنے ان کو ایک آرٹیکل کے اندر قید کر دیا گیا جس کا نام تھا اسلامی سسٹم اسی طرح رول آف لا قانون کی حکمرانی پاکستان کے اندر غریب ہویا امیر گورا ہویا کالا طاقتور ہویا کمزور ہر ایک کے لیے قانون ایک جیسا ہوگا اور قانون کے مطابق ہی فیصلے کیے جائیں گے جتنے بھی ڈیسیجن جتنے بھی فیصلے کیے جائیں گے قانون کے اکارڈنگ ہی کیے جائیں گے یہ ہے رول آف لا اس کے مطابق اس کے متعلق جتنے بھی قوانین بنے وہ آرٹیکل رول آف لا کے اندر قید کر دیے گئے اسی طرح پوائنٹ نمبر فور ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشیری عدالت کی خود مختاری عدالت کے نظام میں کسی قسم کا عدالتی ممبرین کو یعنی کہ ججز کو یا وکلا کو جتنے بھی وکیل ہیں ان سب کو کسی قسم کا کوئی پریشن نہیں دیا جائے گا وہ خود مختار ہوں گے وہ ازاد ہوں گے اپنی ازادی سے فیصلے کریں گے کسی کے دباؤں میں آکے فیصلے نہیں کریں گے اس کے متعلق جتنے بھی قوانین بنے وہ قید کر دیے گئے آرٹیکل انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اندر یعنی کہ اگر کوئی وکیل کو پریشرائز کرتا ہے تو وکیل فلان قانون کے مطابق اس کو سزا دلوا سکتا ہے اگر کوئی جج کو بلیک میل کرتا ہے تو جج فلان قانون کے مطابق اس کو سزا دلوا سکتا ہے یہ سارے کے سارے قوانین انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آرٹیکل کے اندر قید کر دیے گئے اسی طرح اور بھی بہت سارے آرٹیکلز ہیں ٹھیک ہے یہ چار میں نے لکھے ہیں ان چار کو آپ دیکھیں ان چاروں کو جب ملا دیا گیا ان چار آرٹیکلز کے اندر ڈیروں کمانین بنے ہوئے ہیں اور ان چاروں کو جب ملا دیا گیا تو اس کو نام دے دیا کانسٹیٹیوشن کا آئین کا کونسا نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پاکستان کا انیس سو تیہتر کا آئین جس کے اندر یہ سب شکیں جو ہے وہ ڈال دی گئے آرٹیکلز جو ہے ڈال دی گئے اگر جج کو کوئی بلیک میل کرتا ہے تو جج اس پہ کاروائی کروا دیتا ہے تو کاروائی جب ہوگی تو ریاستی ادارے پوچھیں گے یہ کس قانون کے مطابق تم نے کاروائی سٹارٹ کی ہے تو جج کہے گا انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق میں نے فلا آرٹیکل کے مطابق میں نے اس پہ یہ کیس درج کیا ہے وہاں پر یہ قانون لکھا ہوا کہ اگر مجھے کوئی پریشرائز کرے گا تو اس قانون کے مطابق تم اپیل کر سکتے ہو تو یہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن بہت سارے لاز قوانین سے مل کے جو بند رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین جس کا دوسرا مطلب قانون ہی نکل کے آتا ہے جبکہ کانسٹیٹیوشن اور لا دونوں میں فرق ہے لا جو ہے ایک سنگل یونٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن بہت سارے قوانین سے مل کے ایک آئین بنتا ہے کانسٹیٹیوشن بنتا ہے اور اس بہت سارے قوانین میں سے ایک داگہ قانون کا نکال لو ایک قانون نکال لو تو وہ لا بنتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچے جس میں ہم نے بات کی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ای ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو لائک دس ویڈیو 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 اللہ حافظ موسید دس